بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نورول آپ کی خدمت میں حاضر ہے کل رات آرمی چیف نے عمران خان سے ملاقات کی اور ساری رات کیا چلتا رہا وہ ملاقات کیوں ہوئی کہاں ہوئی کیسے ہوئی اور اس ملاقات کے ساتھ ساتھ امریکہ میں عمران خان کے ساتھی عمران خان کے دوست عمران خان کے سپوکس پرسن وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے لیے ڈاکٹر موید پیرزادہ ڈاکٹر آصف محمود اور عمران خان کے رشتے دار سجاد برکی یہ سب امریکہ میں پاکستان کی کس طرح خدمت کر رہے ہیں اور پاکستان کا کیا انجام کرانا چاہتے ہیں یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں پاکستان کا ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے پاکستان کی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے ٹیکس کے ذریعے جو حاصل ہوتی ہے وہ کیا کیا کرتے تھے تو اس کے لیے شبر زیدی صاحب میں پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں آپ سے ان کا اور ان کے ساتھ اپنی میٹنگز کا بھی وہ براہ راست بھی ٹیلی ویژن پر بھی بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں کچھ فنکشنز پر بھی بات کر چکے ہیں مجھے موقع ملا جب ایک ہمارے فنکشن میں وہ گیسٹ تھے چیف گیسٹ تھے وہاں پر انہوں نے جو آن ایر بات کی اور اس کے بعد بیٹھ کر الگ سے آف تے ریکارڈ جو باتیں کی آف تے ریکارڈ اندہ سنس کے جو پبلیکلی نہیں کی تھی انہوں نے وہ باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ملک ریاض صاحب کے حوالے سے کہ کیسے عمران خان صاحب ملک ریاض صاحب کا مسئلہ حل کرانے کے لیے شبر زیدی کو جو اس وقت چیرمن ایف بی آر تھے اپنے گھر بلا کر ملک ریاض کی موجودگی میں کیا ہدایات دیتے تھے کہ شبر زیدی صاحب بس ان کا مسئلہ حل کر دیں ختم کر دیں ان سے کوئی پیسے نہیں مانگنے انہیں کچھ نہیں کہنا یہ تو ان کے حالات تھے اب کہتے ہیں مجھے کیا پتا وہ کیا تھا ملک ریاض کیا تھا وہ شبر زیدی شازیب خان زیادہ کو بہت سی باتیں بتا رہے ہیں اس میں مین دو چار چیزیں جب کریں تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بار بار نون لی کے لوگوں کی ٹیکس کی فائلیں منگاتے تھے اچھا کوئی بری بات نہیں جو اپوزیشن میں لوگ ہیں ان کی اگر ٹیکس کی فائلیں منگائیں اور اگر اس میں کوئی خرابی ہو اور اگر وہ ٹیکس ایویزن کر رہے ہیں ٹیکس چوری کر رہے ہیں ٹیکس کم دے رہے ہیں ان کو بلکل پکڑنا چاہیے حکومت کا کام ہے لیکن وزیراعظم کا کیا کام ہے کہ وہ شہزاد اکبر اور وہ مل کے بیٹھ کر ان کو بلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس کی فائل پکڑو اس کی فائل پکڑو یہ کیا طریقہ کار ہے کوئی لیگل طریقہ ہونا چاہیے کوئی سسٹم کا مطابق چلے اور جب یہ ان کو پکڑ رہے ہیں تو اپنے لوگوں کی جب باری آتی ہے تو پھر شہبر زیادی کیا بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملتان کے لوگوں کے لیے جب میں نے کچھ ٹیکس نوٹسز ہم نے دیئے تو شاہ محمود قریشی کی قیادت میں چالیس ارکان اسمبلی آگئے اور وہاں پر نصراللہ درشک نے انہیں کہا کہ تم ابھی بچے ہو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے وہی جو عمران خان صاحب ڈائریکٹ کہتے تھے جب ملک ریاض کو نوٹس کیا تو عمران خان نے بلا کے کہہ دیا کہ یہ پکڑا نوٹس ہر ان کا مسئلہ حل کراؤ انہیں کچھ نہیں کہنا ویسے یہی کام اگلے دن ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے فیض حمید صاحب انہوں نے بھی یہی کام کیا انہوں نے بھی اپنے آفس میں ملک ریاض صاحب کو بٹھا کر اور شہبر زیادی کو ہدایہ دی کہ ان کا مسئلہ حل کراؤ سب لوگوں کا مقصد جو تھا وہ اپنے اپنے انٹرسٹ تھے اپنی لٹ مار تھی جس کے لیے وہ ملک ریاض کا مسئلہ حل کرانا چاہ رہے تھے مطلب وزیراعظم کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ملک کے مسائل کی کوئی پریشانی نہیں ہے وزیراعظم کا بیان یہ ہوتا تھا کہ لوگ خودکشیاں کر رہے تو کوئی بات نہیں مہنگیا کر سکتا ہوں چیزیں مہنگی مل رہی ہیں تو وہ وزیراعظم صاحب فرما دیتے تھے عمران خان صاحب کہ میں یہ ٹماتر اور آٹے کے ریٹ کا میرا مسئلہ نہیں ہے یہ کیا ہوتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے آچھا ہاں انہیں پریشانی جن چیزوں کی تھی وہ جنورلی پھر وہ نظر آیا انہیں پریشانی تھی ملک ریاض کی کہ ان کے خلاف کیس نہ ہو جائے جو ایم این ایز ایم پی ایز کے جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے ان کے ٹیکس کے جب ایشو آتے تھے تو نصراللہ دریشت صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب دھمکیے دیر ہوتے تھے بیٹھ کر شہزاد اکبر صاحب تو خیر ہر چیز میں ہی مامے بنے ہوئے تھے وہ تو لٹ بار میں شامل ہی تھے انہوں نے بتایا شہزاد اکبر صاحب تو خیر جب انہوں نے ٹیکس مافیا ٹوبیکو مافیا تمباکو والے جو ہے ان کے خلاف ایکشن لیا ان کو ٹیکس نیکٹ میں لانے کی کوشش کی تو کے پی کے ایراکین اسمبلی آگیا اور انہوں نے کہا جی آپ ہمارے علاقے میں نہیں آسکتے یہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا اب یہ وہ صوبہ تھا جہاں پر تقریباً عمران خان صاحب کے خود حکومت میں آنے سے ساڑھے تین سال والا جو ٹائم گزرا اس سے پہلے پانچ سال ان کی حکومت رہی ہے وہاں پر نہیں ٹیکس کا بات ہو سکتی وہاں سے ٹیکس نہیں وصول کیا جا سکتا پھر جناب انہوں نے جب قبائلی علاقوں میں سٹیل ری رولنگ میلز کے حوالے سے کام کیا تو فاٹا کے سینیٹرز آگئے خان صاحب کی قیادت میں چیئرمن پی ٹی آئی کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور شبرزادی کو رکھیں یہ کام اس طریقے سے وہ کر رہے تھے جو ہمیں سناتے ہیں پاکستان میں جو پیسے آئے جس میں وہ کہتے ہیں بڑے پیسے آ رہے تھے اور بڑا ہم کام کر رہے تھے چوبیس ہزار ارب کا کرز لیا ہے چوبیس ہزار ارب روپے کا وہ کہاں گیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا وہنا بڑے بڑے پراجیکٹس کر دی ہیں کوئی نئے نئے ڈیمز بن گئے ہیں نئے موٹر ویس بن گئے ہیں پتہ نہیں کیا کیا انفرسٹرکچر بن گیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا بہت سارے نئے کالجز یونیورسٹیز ہسپیٹلز بنا دیوں لائنے لگیوں کے پی میں ایک ہسپیٹل بنا شاکت خانم ہسپیٹل وہ شاکت خانم کا جو ایک سسٹم ہے اس کے تحت بنا اس میں جو دو نمری ہیں فراڈ خدمت خلق سارا کچھ جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا وہ ایک بالکل علیہ سٹوری ہے حکومت نے کچھ نہیں کیا سڑھے آٹھ سال کی کی حکومت عمران خان صاحب کے انڈر جو تھی اس میں کوئی کام نہیں کیا ایک وہ بی آر ٹی بنائی ہے جو آج تک نہیں بن سکی ہے طریقے سے چلنے والا اس کا کام نہیں ہے اور اس پہ جب یہاں والی چھبیس عرب کی بی آر ٹی پہ وہ اعتراض کرتے تھے چھبیس تائیس عرب کی تھی پنجاب والی وہ ترلے منتے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں ایک طرف تو چیف جسٹس کے جو نئے آنے والے ہیں پرانے والے سے تو وہ مایوس ہو گیا انہیں پتا ہے اب کوئی فائدہ نہیں بیسے بھی دن تھوڑے رہ گیا انہوں نے کیا کرنا ہے اب وہ نئے چیف جسٹس کے ترلے منتے کرتے ہیں اور اس کے لئے وہ فیض زمید کی بھی قربانی دینے کو تیار ہے انہوں نے کہا جی وہ تو ریفرنس جو تھا مجھے تو پتا ہی کچھ نہیں ظاہرہ وزیراعظم کو کیا پتا ہوتا ہے وہ بیچارہ تو جھولے لال انہیں کیا پتا ہوگا بیچارے کو کہ کیا ہو رہا تھا دنیا میں انہیں پتا تھا سر ملک ریاض کا انہیں پتا تھا زمینے لینے کا انہیں پتا تھا رہونیت کی یونیورسٹی بنانے کا انہیں پتا تھا وہ کتنے کیرٹ کے ہیرے وغیرہ وصول کرنے ہے بیگم صاحبہ نے انہیں پتا تھا کہ توشا کھانا کے وہ جو گفٹس ہیں وہ کہاں کہاں بیچنے ہیں ان کی بیگم صاحبہ کو پتا تھا کہ اگر کس نے تصویریں بنا لیا تو اس کو کیسے ڈانڈنا ہے اسے وزیراعظم ہاؤس میں انٹری پر پابندی لگا دینی ہے کہ ریکارڈ بن جائے کل کو ثبوت ہاتھ آ جائیں گے کہ کیا توفے آئے تھے ان کی تصویریں بنی ہیں یہ وہ گھریلو خاتون ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں اس کے بات ہی نہ کریں ان کی آڈیوز موجود ہے اچھا اب کہتے ہیں کہ ان کے لوگ جو باہر جو دنیا بھر میں انہوں نے شور مچایا ہوا ہے یہاں تو یہ کر رہے تھے اور دنیا بھر میں شور یہ مچا رہے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں وہ یہ کر رہے ہیں ایک طرف تو چیف جسس کے ترلے منتے کر رہے ہیں دوسری طرف وہ آر بی چیف کے پیچھے لگے ہوئے کہ سر کسی طرح میری بات سن لیں کئی مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ تو میری بات ہی نہیں سنتے میں تو بار بار پیغام دیتا ہوں کوئی بات نہیں سن رہا اب کل رات انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے ذریعے کچھ خبر پھیلانے شروع کی کہ آرمی چیف کی ملاقات ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور سارے معاملہ تیع ہو گئے ہیں سب چیزیں گڑی گڑی ہو گئی ہیں واپس آ رہے ہیں عمران خان صاحب واپس آ رہے ہیں یہ نواز شریف شہباز شریف سب کی چھٹی فارغ ہے سب عمران خان صاحب کو وہ آپس لے کے آ رہے ہیں اچھا چونکہ بڑے اپنے سینئر سورسز سے اپنے سینئر لوگوں کے ذریعے انہوں نے یہ خبر پھیلانے شروع کی ظاہر ہے پھر شور مچا ہمارے دوست عمران شفکت صاحب ان تک بھی یہ بات پہنچی وہ بھی رات کو ساڑھے بارہ بجے ایکٹیو ہو گئے جتنے اپنے سورسز تھے پی ٹی آئی میں جو سینئر لوگوں سے جن سے تھوڑی بہت سلام دعاتی ویسے تو مجھے نہیں سمجھاتی پی ٹی آئی والے لوگوں سے بھی ان کی سلام دعا ہے آپ سوچیں کتنا مزیدار بات ہے بہت تعلقات تو ہوتے ہیں تھوڑی بہت صاحبی ہیں بڑے پرانے سینئر صاحبی ہیں تو ان کے تعلقات کہیں نہ کہیں ہیں انہوں نے پوچھتا شروع کیا پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی جن سے وہ پوچھتے وہ پریشتے ہیں انہوں نے کہا واقعی طرح کام ہو گئے میں چیک کرتا ہوں خیر چیک کر کر آکھے پتا چلا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے اپنی طرف سے آرمی چیف سے ملاقات بھی کرا دی ساری رات ملاقات ہوتی رہی بات چیت ہوتی رہی اور عمران خان واپس آگئے خواب دیکھنا لوگوں کو جھوٹے خواب دکھانا جھوٹی امیدیں بنانا پروپیگنڈا کرنا اور ناجائز فائدہ اٹھانا غلط خبریں پھیلا کر مجھے لگتا ہے آرمی چیف کو ویسے ان سے ملاقات کر لینی چاہیے لیکن یہ اس وقت ہونی چاہیے جب وہ سب لوگ جو پاکستان کے مفاد کے خلاف بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ کئی اندر ہونے چاہیے جیل شیل میں اور آرمی چیف کو ان کے سامنے سے ایسے ہاتھ ہلاتے ہوئے گزرنا چاہیے کہ ہو نارام ہے بہت زیادہ شوق تھا مجھ سے ملنے کا تو ٹھیک ہے آگیا ہوں میں یہ ہی ہونا چاہیے مطلب اصولا تو مجبوری یہ ہے دکھ ہوتا ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلنی چاہیے عدالتوں سے ہو جانا چاہیے آرمی چیف کا ان چیزوں میں رول نہیں ہے لیکن جس طرح سے وہ پروپیگنڈا پہ لگے ہیں جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں ایک طرف تو ان کے سپیکر جو ہیں سابق اصد کیسر صاحب وہ دھڑا دھڑ کتود لکھ رہے ہیں دنیا بھر میں عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں یو این کی تنظیمیں کہ جناب پاکستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں جناب وہ ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے عرش شریف کو قتل کر دی ہے ظلہ شاہ کو قتل کر دی ہے حکومت نے اچھا عرش شریف پاکستان میں مرٹر نہیں ہوئے بڑا افسوس کی بات ہے پاکستان سے باہر ہیں ظاہر ہے جہاں وہ کینیا میں ہوئے تھے تو وہاں پہ تحقیقات ہونی چاہیے حکومت پاکستان کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے جتنا کام ہو سکتا اس پر کرنا چاہیے لیکن وہ پاکستان میں مرٹر نہیں ہوئے تھے بڑا ظلہ شاہ کے لیے خود یاسمین راشد مان چکی ہیں کہ وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا جو ان کے اپنے لوگوں سے ہوا تھا اتفاقی حادثہ تھا انہوں نے بتایا آکر وہ کہاں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں سب کو بتاتی پھرتی کہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ تھا مطلب وہ مانتی ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے لیے آج بھی وہی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں دنیا بھر میں بتا رہے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا اچھا صرف یہی نہیں ان کے موہد پیرزادہ اور سجاد برکی نے جو کانگریسمن کے ساتھ ایک میٹنگ وہاں پہ چل رہی ہے جو انسانی حقوق اور میڈیا کی آزادی کے حوالے سے انہوں نے ایک سیشن کیا کانگریس میں ہی ان کا پتہ نہیں ہے روم نمبر 2200 کوئی تھا وہاں پر وہ ہوا ہے وہاں پر یہ تقریریں ہوئی ہیں اچھا ڈاکٹر آصف محمود و خیر وہ پروبیلی ان کے ہوسٹ ہے وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بریڈ شرمن بھی ہیں سینیٹر جو ہیں اور کانگریسمن جو ہیں اور اس میں موہد پیرزادہ اور سجاد برکی کی تقریر ہے مطلب question کے طور پر کر رہے ہیں comments کر رہے ہیں جو بھی ہیں اور وہ بھرپور وہ زہر سے بھرپور نفرت پاکستان کے خلاف ان کی نفرت نظر آ رہی ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا نظر آ رہا ہے سجاد برکی جو شاید عمران خان صاحب کے رشتے دار بھی ہیں کوئی دور پار کے قزن لگتے ہیں یا بندے قریب کیا ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ بائیڈن انسانیہ ان کے ساتھ چل کیسے رہی ہے پاکستان کے ساتھ یہ جو تین ارب ڈالر کی منظوری ہوئی ہے آئی ایم ایف سے ظاہر امریکہ کی ان کے خیال میں مرضی ہوئی ہے ہوتی ہے امریکہ کی مرضی یہ کیوں ہوئی ہے پاکستان کو پیسے کیوں ملے ہیں مطلب ان لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان ڈیفولٹ ہو جاتا یہاں پر خانہ جنگی ہو آگ لگی ہو لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہو جب جل مر کے سیٹل ہو جائیں تو پھر امران خان صاحب اقتدار میں آ جائیں پاکستان سے پاکستان کے لوگوں سے ریاست پاکستان سے کسی چیز سے انہیں ہم دردی نہیں ہے اور یہ وہی لوگ ہیں شروع سے امران خان صاحب خود آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے جب یہ الیکشن ہار گئے تھے اور یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ پاکستان میں پیسے نہ بھیجا کریں بینک کے ذریعے ہنڈی کے ذریعے بھیجا کریں یہ وہ بدبخت انسان ہے جو پاکستان کی ریاست کے ہمیشہ خلاف رہا ہے مطلب مجھے اس طرح سے اس لیے وہ الفاظ کہنے پڑتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو بجلی کے بل جلا رہا ہوتا تھا دکھاتا تھا کہ یہ دیکھیں میں نے بجلی کے بل جلا دی ہے اچھا جو لوگوں کا ترغیب دے رہا تھا کہ سبل نافرمانی کی تحریک چلائے جہاں پر یہ خود حکومت کرنا چاہتا تھا وہاں پر یہ فسادات کروانا چاہتا تھا آج سے نہیں شروع سے اس کی تھی اور حیرت ان لوگوں پر ہے جو پھر بھی اس کو کندھوں پر بٹھا کر حکومت میں لے کر آئے بڑے اوپل دو لوگ ہیں باجوا اور فیض امید بس سیدھی سی بات ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری موجودہ حکومت میں رتی برابر بھی جان نہیں ہے کہ اس پر کم از کم بول ہی سکے ہمارا وزیر اعظم کے موز سے کوئی لفظ نکل جائے وہ بچارہ اتنا پالش میں مصروف ہے اپنی چیزوں میں ہاں آپ دیکھئے گا یہ جس دن حکومت ختم ہو جائے گی جب اپوزیشن میں آئیں گے پھر نعرے مارا کریں گے آج کل مریم صاحبہ بھی خاموش ہے چونکہ اپنی حکومت ہے وہ بھی انظار کر رہی ہے جب حکومت ختم ہو جائے گی پھر ان کی تقاریر سنیے گا آپ نہیں بول رہا ہے سجاد برکی نے تو جو کیا سو کیا محید پیرزادہ نے بھی وہاں بڑے کمال کی باتیں گئے محید پیرزادہ بھی عمران خان سب کے خاص خاص الخاص صرف عمران خان کے نہیں وہ فیض حمید اور باجوا کے بھی بڑے خاص تھے کروڑوں روپے انہیں بانٹے گئے ہیں دھڑا دھڑ دیئے گئے جب وہ پاکستان میں تھے عمران خان کی حکومت میں اور وہاں وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ سر میں تو امریکی شہری ہوں اور میں امریکہ کی فورن پالیسی کا بڑا حامی ہوں زبردست اپریشیٹ کرتا ہوں وہی امریکہ جس نے سائپر بجوایا عمران خان کے بقول جس نے پاکستان کے خلاف سازش کی جو پاکستان پر ڈرون اٹیکس کرتا تھا اس امریکہ کی فورن پالیسی کے محید پیرزادہ گرویدہ ہے اسے پسند کرتے ہیں شرم نہیں آتی ان منافقتوں پر عمران خان اور ان کی پوری پارٹی کی اس شخص کو یہ بڑا ان کے لیے محیبے بتانا ہے جو یہ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے کہ جناب پاکستانی ایتھولٹیز نے عرش شریف کو مجبور کیا دبائی سے نکلنے سے کیونکہ وہ مسلسل رابطے پہ تھے محید پیرزادہ صاحب عرش شریف کے مطلب عرش شریف کو قتل پاکستان نے کیا ایک بات یہ ہوگی دوسرا انہوں نے کہا میں نے جب یہاں بتایا ایف بی آئی کو اور ہوم دپارٹمنٹ کو کہ مجھے بڑی خطرہ ہے مجھ پر اٹیک ہو سکتا ہے تو پھر ایف بی آئی نے مجھے محفوظ رہنے کے طریقے بتانے شروع کر دیا اب ایف بی آئی کو محید پیرزادہ کے فکر ہے پھر انہوں نے اپنے دو ایجنٹ ڈیپیوٹ کر دیا جو ان کی نگرانی کرتے ہیں سرولنس کر رہے ہیں پولیس ان کے ساتھ ہے ہوم دپارٹمنٹ نے سیکیورٹی دپارٹمنٹ نے ان کے انٹرویوز کیا آن لائن پانچھے لوگوں نے ان کے انٹرویوز کیا ہیں ساری بائیڈن انتظامیہ جو ہے امریکی انتظامیہ جو ہے محید پیرزادہ کو پروٹیکشن دینے پر لگی ہوئی ہے اور ہمیں کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں ہم امریکہ کی بات کیوں مانیں اور یہ محید پیرزادہ یہ امران خان کا چہیت ہے اور یہ پاکستان کے ساتھ مخلص امران خان کی نظر میں ہے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ مجھے تو حیرت یہ ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کرتے جو آپ کوریا اور ایران اور چائنہ اور افغانستان کے ساتھ کرتے ہیں وہ سلوک کیوں نہیں کرتے آپ پاکستان کے ساتھ یہ وہ لوگ ہیں یہ امران خان ٹولا جو ہے جو پاکستان کی بربادی اور تباہی چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان پر پابندیاں لگیں پاکستان پر اٹیک ہوں پاکستان پر بم گرائے جائے پاکستان کے لوگوں کو مارا جائے پاکستان میں وہ آگ لگ جائے خانہ جنگی ہو جائے لوگ ایک دوسرے کو ماریں اور جب چیزیں سیٹل ہو کسی طرح عمران خان حکومت میں آ جائے بس اتنی سی ٹوٹل کہانی ہے تو پھر پتہ نہیں کون ان کو ٹھیک کرے گا مطلب وزیراعظم شہباز شریف سے تو کوئی امید نہیں رہی وہ تو اب چار دن کے مہمان رہ گئے ہیں انہوں نے جانا ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی مطلب وہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل چل رہی ہے پاکستان میں زراد کا انقلاب آنا ہے منرلز کا کام ہونا ہے سارا کچھ ہونا ہے لیکن یہ جو پاکستان کے دشمن پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں اور پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں یہ جو کانگریسمن اتنے سارے بٹھا کے ان کو جو کمیونیکیٹ کیا جا رہے ہیں یہ پریکٹیکلی پاکستان سے نفرت کا پاکستان سے دشمنی کا جو کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کام کرنے کے لیے شاید ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا شاید ہمارے پاس کوئی ٹولز نہیں ہے یا شاید ہمارے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ان کو پکڑ سکیں ان کے خلاف کوئی کام کر سکیں اور پھر وہ ارپیر لاز شاید پاکستان کو نہ پہنچ جائے کہ ایک طرف سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب سے پیسے آ جائیں چین سے کچھ ہو جائے دوسری طرف وہ جو ہمارے خلاف کر رہے ہیں ان کے خلاف کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے شاید دعائی کی جا سکتی ہے کہ شاید جو بھی ہمارے بڑے ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہے جن کے پاس پاور ہے جنہوں نے کچھ کرنا ہے شاید وہ کوئی ایسے سٹیپس لیں یا ہمیں بتا دیں انہیں کہیں یا ٹھیک ہے اسی طرح چلتا ہے اور اس کا حل صرف ایک ہی ہے جو میں بار بار کہتا ہوں ان کے جو ذمہ دار تھے جنرل باجوہ جنرل فیض اور ان سے پیچھے جتے تھے ان کو پکڑیں ان کو نہیں پکڑیں گے تو یہ لوگ ایسے ہی کرتے رہیں گے اور پسنا تو ہم نے ہے قربانی تو وزیراعظم نے ہم سے مانگنی ہے ٹھیک ہے پھر مجبوراں دیکھیں کیا ہوتا ہے اللہی حافظ ہے مارا